مفتی تارک مسود سپیشل سے بھیج رہا ہے دوسرا یہاں کیا کر رہا ہے دوسرا بھائی یہاں پہ وہ لٹو کھیل رہا ہے وہ سنوکر میں پیسے اڑا رہا ہے جوائنٹ فیملی میں ایک بہو اس طریقہ چلا کے بھول گئی بل کون دے رہا ہے تمہارا باپ صحیح الگ سے اس طریقہ بل اس کا شہر بولو نہیں دے گا خوب سمجھ لو شریعت میں پیسوں کے معاملات میں نہ باپ نہ ماں پہلے معاملات کلیر کرو اس کے بعد باپ باپ ہے ماں ماں ہے باپ سے اچھا سلوک کرو پیسوں میں دو اور دو چار کی طرح پہلے کلیر تو کرو تمہارا کیا ہے باپ کا کیا ہے بیٹوں کا کیا ہے پھر جو تمہارا ہو نا اٹھ سارا اٹھا کے باپ کو دے دو پھر پتہ تو چلے تمہارا ہے کیا باپ کا ہے کیا بھائی کا ہے کیا ابھی تو پتہ ہی نہیں چل رہا تمہیں تمہاری محنت میں کیا مل رہا ہے صرف سواب ہی چاہیے تو بتا دو اببہ صرف سواب کے لیے کام کر رہا ہوں اگر اتنا بڑا ظرف ہے تو سبحان اللہ تم تو پیسوں کے لیے کام کر رہے ہو اور پیسے نہ ملیں تو اس سے آپس کا ریلیشن خراب ہوگا کی نہیں ہوگا میں نے کہا بھائی اببہ سے جا کے پہلے معاملات سیدھے کرو اببہ سے بولو اببہ میں جو اتنی خدمت کر رہا ہوں آپ کی کر رہا ہوں بھائیوں کی فری پھوکٹ میں نہیں کروں گا ایک دفعہ میرے سامنے آئے سارے داڑی والے بھائی اببہ بھی تبلیغ میں وقت لگا ہوا داڑی سارا علماء سولحہ کا خاندان یہ بہت ہو رہا ہے گھروں میں خوب اس کو نوٹ کر لیں اچھی طریقے سے بیٹے نے کیا کیا اببہ کے کاروبار کو بہت آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا آپ کو پتا ہے جب سارے نالائک بھائی ہوتے ہیں شروع میں تو کچھ کرتے نہیں ہیں ایک بیٹے نے بڑی محنت کی اب جب گھروں میں دے دنہ دن نوٹ آنا شروع ہو گئے تو باقی بھائیوں کی بھی آنکھیں بولو کھل گئے بیس پندرہ بیس سال کے بعد وہ بھی کاروبار میں اب تک وہ کیا کھا رہے تھے پیڑے مسئلہ سن رکھا تھا اببہ نے کہ باپ کے کاروبار کو اگر کوئی بیٹا ترقی دیتا ہے تو وہ بیٹا باپ کے کاروبار میں پارٹنر نہیں بن جاتا اس کاروبار کا مالک کون رہتا ہے باپ بلکل اسی شریع اصول کے تحت ساری آمدن اببہ کے پاس آ رہی اور ساری گھروں میں مشترک خرچ ہو رہے ہیں اب جو بیٹا بزنس میں اتنی ترقی دی ہے اس کو یہ خیال آئے گا نا کہ ساری محنت دس سال سے میں کر رہا ہوں اور سب بھابیاں بھی کھا رہی ہیں بھتیجے بھی کھا رہے ہیں اور ساری بہنوں میں بھی ڈیوائیڈ ہو رہا ہے سارے بھائیوں میں بھی ڈیوائیڈ ہو رہا ہے مجھے سواب کے علاوہ کچھ بھی بولو نہیں مل رہا اور کھا بھی تسلی سے رہے ہیں شادیوں پہ بھی دنہ دنہ اڑا رہے ہیں قربانی کے جانور آ رہے ہیں تو پندرہ پندرہ بیس بیس لاکھ کے آ رہے ہیں تو اس بیٹے کو خیال ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ بھر میرے خون پسینے کی کمائی ہے تو اس سے اتنے موٹے موٹے کٹے لے کر آ رہے ہو تم لاسانی اور دل پسند کے بچڑے غریب آدمی تو دل پسند کی مٹھائی خریدتے ہوئے اس کی شگر ڈاؤن ہو جاتی ہے اس کو ڈبل ڈبے خریدنے پڑتے ہیں تب ہی دیکھو غریب دو دو ڈبے لے کے جا رہے ہوتے ہیں ایک تو اس لیے کہ وہ ڈبا مٹھائی کھانے کا دل چاہتا ہے لیکن جب قیمت پتہ چلتی ہیں تو شگر کیا ہو جاتی ہے تینچن چٹ ڈاؤن ہوتی ہے دو ڈبے خریدتے ہیں وہ بلڈ پریشر کی دوا جز دن مہنگی ہوئی نا تو کسی نے ایک میم بنائی کہ ایک آدمی گیا میڈیکل سور پہ بی پی کی دوا چاہیے اس نے جب قیمت بتائی اس نے کہا بھائی اس سے زیادہ بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے قیمت سن کے تو بغیر خریدے ہی ہم ٹھیک ہیں اب کیا ہو رہا ہے اببا کو جب یہ بات بتائی جائے کہ بھائی یہ سارا نچوڑاو ہے اس کو تو اب دوسرے بھائیوں کو بیٹوں کو کنٹرول کرو نا تو اببا فوراں کس چیز کا حوالہ دیتے ہیں میں باپ ہوں کیا تمہیں مجھ سے میرا احترام نہیں ہے اب کچھ مذہبی سکولرز کے پاس جب ان کا یہ کیس گیا ہے تو انہوں نے بیٹے کو ڈانٹا کہ تمہیں شرم نہیں آتی باپ کا جھگڑا لے کر آئے ہو ہماری عدالت میں نہیں یہی بات سمجھے باپ سے لڑ رہے ہو یار تم پیسوں کے اور کس چیز پہ نیچ چیز پہ پیسوں پہ چھوڑو یار تمہیں تو چاہیے خود کما کے بھی کس کو دو باپ کو دو وہ بیچارہ اور ٹھٹھرتا جا رہا ہے خوب سمجھ لو شریعت میں پیسوں کے معاملات میں نہ باپ نہ ماں پہلے معاملات کیلئر کرو اس کے بعد باپ باپ ہے ماں ماں ہے میں نے ان سے کہا باپ سے اچھا سلوک کرو پیسوں میں دو اور دو چار کی طرح پہلے کلیر تو کرو تمہارا کیا ہے باپ کا کیا ہے بیٹوں کا کیا ہے پھر جو تمہارا ہو نا اٹھ سارا اٹھا کے باپ کو دے دو پھر پھر بولو اب بھائے سب کچھ آپ کا ہے لیکن پتہ تو چلے تمہارا ہے کیا باپ کا ہے کیا بھائی کا ہے کیا ابھی تو پتہ ہی نہیں چل رہا تمہیں تمہاری محنت پہ کیا مل رہا ہے صرف سواب بھی چاہیے تو بتا دو اببہ صرف سواب کے لیے کام کر رہا ہوں اگر اتنا بڑا ظرف ہے تو سبحان اللہ تم تو پیسوں کے لیے کام کر رہے ہو اور پیسے نہ ملیں تو اس سے آپس کا ریلیشن خراب ہوگا کیا نہیں ہوگا بولتے کیوں نہیں ہو خراب ہوگا بھائی ریلیشن میں نے کہا بھائی اببہ سے جا کے پہلے معاملات سیدھے کرو اببہ سے بولو اببہ میں جو اتنی خدمت کر رہا ہوں آپ کی کر رہا ہوں بھائیوں کی فری پھوکٹ میں نہیں کروں گا پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں احسان کا قائل ہوں بھائیوں پر احسان کرو باپ پر بھی لیکن احسان کا وہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے جس سے آپس کے ریلیشن خراب ہو احسان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے وہ بھی بتا رہا ہوں میں آپ کو باپ سے ورغلا نہیں رہا نہ ماں سے نہ بھائیوں سے طریقہ کیا ہونا چاہیے طریقہ یہ معاملات کو پہلے صاف کرو کہ میں جو آپ کے ساتھ یہ بزنس کر رہا ہوں میری محنت خرچ ہو رہی ہے آپ میرے اببائیں تو اگر صرف اپنی ذات کی حد تک آپ کھا رہے ہیں مجھے بڑی علی بڑی خوشی ہے ان بھائیوں کو بھی اللہ نے دو عدد پاؤں دیئے دو عدد ہاتھ دیئے پہلے اس کاروبار کو بیٹھ کے اس کی حیثیت دیکھیں کہ محنت میری زیادہ ہے تو مجھے ثواب کے علاوہ بھی کچھ چیزیں بولو چاہیے مجھے ثواب کے علاوہ بھی کیا چاہیے کچھ چیزیں چاہیے ایک آدمی آیا چلو پھر قصے لمبے ہو جائیں گے بھی چھوڑو گرمی بھی بہت ہے نا قصوں کے بیچ میں ایک واقعہ یاد آ رہا ہوتا ہے نا تو میں نے ان سے کہا میرے بھائی پہلے آپ بولو اببائی چونکہ میری محنت زیادہ ہے یا تو میری الگ سے کوئی تنخواہ ہو یا کاروبار میں مجھے بقاعدہ پارٹنر بنایا جائے اور پرسنٹیش تے کی جائے میری سمجھتے ہو کہتے ہیں جب میں یہ بات کرتا ہوں اببا کو غصہ آتا ہے میں نے کہا اببا کا غصہ آنا غلط اور یہ ٹیکنیکل فالٹ دینداروں میں زیادہ ہے یہ ذہن میں رکھو مسجد کے امام کرپ نہیں ہوتے صحیح ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی کرپٹ ہوگا نا آپ اس کو بتاؤ کہ یہ چندے کا حساب دو تو وہ فورا علماء کی تعظیم کی حدیثیں آپ کو سنانا شروع کر دیں گے کہ عالم سے کیسے بات کی جاتی ہے عالم سے بدکلامی نہیں کی جاتی اس کا مطلب یہ مذہب کا غلط استعمال ہو رہا ہے صحیح ہے نا کیا خیال ہے بھائی عالم ہو امام ہو جو بھی ہو بھائی پیسوں کے معاملات میں شریعت نے سورہ بقرہ کی سب سے بڑی آیت ہی یہی ہے کہ پیسے کو معاملے کیا ہونے چاہیے ایک ایک چیز کلیر ہونی چاہیے آپ بدگمانی کا موقع نہ دیں ہم کیوں یہاں لوگوں کو کمیٹی کو بتاتے ہیں بار بار کہ بھائی میرے پاس جتنا پیسہ آ رہا ہے میں کہاں سے گھروں کو کھلا رہا ہوں مفتی صاحب آپ دو ہزار پانچ میں آئے تھے آپ کے پاس ایک پھٹ پھٹی سی گاڑی تھی پھٹ پھٹی سی بائک تھی آج آپ ریووں میں گھوم رہے ہیں ہمیں شک ہو رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ مفتی صاحب آپ دائیں بائیں سے چندے ہو رہے ہیں تو مسجد کی کمیٹی یہ مجھ سے پوچھنے کی احل ہے اور میرے اوپر لازم ہے میں کہ جواب دوں کہ یہ کہاں سے آیا پیسہ اگر مجھے غصہ آ رہا ہے کہ تم کون ہوتے ہو پوچھ لے ہاں ہر گلی محلے والا نہیں پوچھ سکتا لیکن ہم جس انتظامیہ جس مسجد میں ہیں اس پہ خطرہ ہے کہ بھئی مسجد کے نام پہ پیسہ نہ کھا رہا ہو کہیں سے لے کے لوگ کھاتے ہیں کے نہیں کھاتے مدرسہ ہوتا ہے خطرہ ہوتا ہے مدرسہ کے نام پہ پیسہ کھا رہا ہے مدرسہ کے محتمیم سے اگر مدرسہ کی انتظامیہ پوچھتی ہے میں ہر گلی محلے والے کوئی اتھارٹی نہیں دے رہا کہ چل کے روک کے پوچھے کہاں سے آ رہا ہے ظاہر ہے اس کا تو کوئی انتہا نہیں ہے پھر اگر مدرسہ کی انتظامیہ کو محتمیم نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ مجھ سے پوچھو کہ یہ پیسہ میرے پاس کہاں سے آیا جب مدرسہ بنا تھا اس وقت میں غریب تھا آج مدرسہ ترقی کرتے ہی اتفاق سے میں بھی ترقی کر گیا ہوں تو یہ ڈورون کی تھیوری کی طرح ہے کہ اتفاق ہوا ہے کہ اتفاق سے بندر سے انسان بن گیا یہ اس کی کوئی لوجک بھی ہے تو میں بھی غریب سے اچانک مالدار بن گیا محتمیم سے لوگ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں مدرسے کی انتظامیاں کہ محتمیم صاحب جب آپ آئے تھے تو آپ کے پاس ایک پھٹ پھٹی سی موٹر سائیکل تھی جیسے جیسے مدرسہ ترقی کر رہا ہے آپ بھی چھادیاں کرتے چلے جا رہے ہو اگر محتمیم کو غصہ آگا ہے نا یہ سن کے اس کا مطلب گڑھ بڑھ کر رہا ہے دونمبری ہے اور پھر مذہبی آدمی ہوگا نا تو مذہب کا لیبل لگائے گا داڑی رکھی ہوئی ہے میں نے تمہیں شرم نہیں آتی داڑی کا احترام نہیں کرتے میں عالم ہوں تمہیں شرم نہیں آتی علماء سے ایسی بات کرتے ہو علماء پیغمبروں کے وارث ہیں اور بھائی جان آپ حدیث کو کہاں فٹ کر رہے ہو غلط جگہ فٹ کر یہ حدیث اس موقع کے لیے نہیں ہے اس موقع پر وہ آیت ہے کہ اے ایمان والو آپس کے لیندین میں بھی پیسوں کے معاملے میں کلیر رہو جب آپس کے لیندین میں تو مدرسہ کے لیندین میں تجھے اجازت ہے کہ جو مرضی کرتا رہے مسجد کے چندے میں تجھے کس نے اتھارٹی دیئے کہ کوئی پوچھنے والا نہ ہو تم سے نہیں آری میرا حال ہے بات سمجھ میں تو کہاں سے کہاں بات چلے گئی تو اببہ جو تھے نا اببہ یہ مذہبی لوگوں میں زیادہ بڑا مسئلہ ہے فوراں ایسے موقع پر مذہب کا استعمال کرنا شروع تو میں تو یہاں یہ رفی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں شاگر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہماری کمیٹی کے ممبر رہے ہیں یہ لوگ یہ گوائیں میں نے سو دفعہ بولا ہے بھائی میرے اوپر انگلی نہیں اٹھانا مجھ سے پوچھنا کہ یہ کہاں سے آئی ہے یہ ریو آپ کے پاس آپ چار گھروں کو کیسے پال رہے ہو آپ پوچھو گے میرے ذمہ جواب ہے اگر مجھے غصہ آگیا اس کا مطلب دائیں بائیں سے ٹھیک ہے نا کیا کر رہا ہوں میں الگ سے رسیدے چھپیوئے ہیں پھر ہم نے تو اببہ آپ کیا کر رہے ہیں اببہ کیونکہ وہ نیک ہیں انہوں نے اببہ کے فضائل قرآن و سنت میں سنے ہوئے ہیں گھروں میں اببہ کا احترام بھی ہوتا ہے لہذا ریزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ اب اببہ سے اگر بیٹا کوئی بات کرتا ہے اور جھگڑا ہوتا ہے تو وہ کیس جاتا ہے کسی مذہبی سکولر کے پاس مذہبی سکولر بیٹے کو ڈانٹنا شروع کر دی سارے ایسے نہیں ہوتے جو علماء مفتی آنے کے رام ہیں وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے کہ اببہ کو نجائز فیور کرنا شروع کرتے لیکن نارملی تو ایسے ہی ہوتا ہے یار تجھے شرم نہیں آتی پیسوں پہ جھگڑ رہا ہے وہ بھی کس سے باپ سے انتا و مالو اکا لی ابی کا تیرا مال سارا تیرے باپ کا مال حدیث ہے تو میرے پاس جب آیا تو میں نے کہا یہ جو حدیث میں آتے ہیں تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے اس کا مطلب پہلے پتاؤ کہ تیرا ہے کیا اس میں یا تو تیرا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے تیرا ہے کیا پھر اٹھا گئے باپ کو دے گا تو باپ بھی احسان مانے گا تھا بیٹے کا دیکھ اس کو دیا مجھے دے دیا اس نے ابھی تو پتہ ہی نہیں چل رہا اور یہ اخلاقی ترغیب ہے حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹا جو کچھ کمائے اور باپ کو ضرورت بھی نہ ہو پھر بھی کیونکہ ایسے اببہ بھی ہم نے دیکھے ہیں بیٹا کہہ رہا ہے میں کمہ کمہ کے بھیج رہا ہوں گدہ بنا ہوا ہوں اور اببہ تاش میں اڑا رہے ہیں سٹے لگا رہے ہیں دوستیاں لگا رہے ہیں ادھر ادھر رعیاشیوں پہ اڑا رہے ہیں بھائی باپ کی بنیادی ضرورتیں ہم تو پھر بھی اس کو کہتے ہیں بھیج دے یار اخلاقی طور پر تو یہی ہے سٹا لگانا سٹا لگانا اچھا کام نہیں ہے تو نہیں بھیجے گا وہ چوری کرنا شروع کر دیں گے سٹے چھوڑنا آسان کام نہیں ہے لیکن شران لازم نہیں ہے اببہ کے سٹے کا خرچہ آپ پہ بولو اولاد پہ نہیں ہے اببہ کی بنیادی ضرورتیں اولاد پر ہیں نیک اولاد تو کہتی اببہ سارا آپ کا لیکن پہلے پتاؤ کہ میرا ہے کیا پھرہ سارا اٹھا کے دو نا یہاں تو پتہ ہی نہیں چل رہا تو میں نے کہا بھائی آپ اپنے اببہ کو لے آؤ اگر وہ مجھے سالس بناتے ہیں تو میں ان سے کہوں گا آپ ظلم کر رہے ہو اولاد کے اوپر کیونکہ یا تو اس کی الگ سے تنخواہ رکھو بیٹے کی یا اس کو کاروبار میں کیا بناو پارٹنر اور میں نے کہا اپنا الگ اکاؤنٹ کھلواؤ آپ کا جتنا پیسہ ہوگا اس الگ اکاؤنٹ میں جائے گا پھر بے شک کوئی قربانی کے کٹے لائے یا بچڑے لائے یا شادیوں پر دولت اڑائے یہ کس کا ہیڈک ہے یہ پھر اس کا ہیڈک ورنہ بعض ماں باپ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اولادوں کو لڑوا رہے ہوتے ہیں آپس میں ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد ان کے لیے جہنم بنا کے جاتے ہیں دنیا میں ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ ایسے خاندانی تھے نا لیکن معاملات میں کیسے کلیر خاندانی کتنے پہلے یہ بتا دوں اپنے باپ کے ساتھ کیسا سلوک اور اپنی اولاد کے ساتھ کیسا یہ دو چیزیں آپ سن کے حران ہو جاؤ گے اپنے باپ کے ساتھ کیسا سلوک تھا ہمارے شیخ کے جو والد تھے انہوں نے اسی سال کی عمر میں شادی کی شرمندگی ہوگی لیکن بلکل آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ تیس سال میں بھی نہیں کر رہے تو میں نے کہیں بیعت آئے تھا اسی سال میں پھر بعد میں کسی نے کریکشن کی کہ اسی میں نہیں نووے میں کی تھی اب واللہ وعالم میں بھول گیا اسی میں تھی یا نووے میں جب شادی کی ہے تو اللہ نے اولاد بھی دی سمجھتے ہو ہمارے حضرت نے حضرت کے جو والد تھے انہوں نے زندگی میں ساری جائدہ تقسیم کر دی تھی اولادوں میں سب کچھ ہینڈ اوور کر دیا کس کے اولاد کے خالی ہو گئے تھے بھئی یہ تمہارا یہ تمہارا تاکہ بعد میں مسائلیں نہ ہو حضرت کے حصے میں بھی اچھی خاصی پروپرٹی آئی اب حضرت کے والد نے جب کہہ دیا کہ بھئی یہ سب کو تو حضرت کے والد نے ایک اور شادی کر لی بڑھاپے میں اللہ کی قدرت اللہ نے اولاد دے دی ان کو انہیں نہیں پتا تھا میری صحت اتنی اچھی ہے جب اولاد ہوئی ہے تو حضرت کے والد پریشان ہوئے کہ بھئی میں تو ساری جائدہ دیں بولو بات چکا ہوں اب اس بچارے کے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں ہے تو حضرت کے والد نے اب خیال کیا کہ سارے بیٹوں کو بھلایا جائے اور ان سے واپس لی جائے تھوڑا تھوڑا حصہ کہ بھئی اپنے حصے اب کیونکہ جب آپ کسی کو کو کوئی چیز گفت میں دے دیں اور ہینڈ آور کر دیں تو وہ اس کا مکمل مالک بن جاتا ہے تو حضرت کے والد نے سوچا کہ بھئی واپس لے لیتا ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے سب سے تھوڑا تھوڑا کر کے اس بیٹے کے لیے بھی کچھ رکھ دیتا ہوں سب کو بلایا ہمارے حضرت کو جب بلایا اور حضرت کے والد نے کہا دیکھو کیسا اصول پر چل رہے ہیں زبردستی نہیں لے رہے ہیں کیونکہ ملکیت میں دے چکے ہیں حضرت کے والد بھی خاندانی تھے کے نہیں تھے بھئی ان سے اپنے ریکویس کر لیتا ہوں گزارش کر لیتا ہوں کہ اب تمہارا نیا بھائی آگیا ہے تھوڑا سا اس کے لیے دے دو تو حضرت کو بلایا فرمایا کہ بھئی تھوڑی تھوڑی جائد آ دیں یا اپنے حصے میں سے دسبردار ہو جائیں حضرت فرماتے ہیں میں نے والد صاحب سے کہا کہ یہ سب کس کا ہے آپ کا بھئی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کمایا اس میں یہ سب کس کا ہے آپ کا اور فرمایا کہ مجھے اسے اپنا بولتے ہوئے شرم آ رہی ہے یہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ یہ کس کا ہے میرا ہے ہم نے کیا کمایا تو سب آپ نے کمایا سارا آپ کا صدقہ کر دیں دوسرے بھائی کو دے دیں یا خود رکھ لیں اولاد کا ایٹیچیوٹ وراثت کے بارے میں ہنڈرڈ پرسن یہی ہونا چاہیے اور یہ بے شرم اولاد جو ہے نا باپ کی زندگی میں جاہدادیں مانگ رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں ہمارا حصہ دو تمہارا ہے کہاں مرنے کے بعد ہوگا تمہارا ابھی تھوڑی ہے ابھی تو باپ کو حق ہے جہاں جائے جو مرضی کرے اس کے ساتھ اخلاقی طور پر غلط ہے اولاد کو دینا چاہیے لیکن رائٹ نہیں ہے تمہارا ابھی حضرت نے فرمایا سارا کس کا ہے آپ کا میرا ہے ہی نہیں ایک روپے میرا نہیں ہے اور شرم آری اپنا بولوں گا بھی نہیں اس کو یہ ایٹیچیوٹ کس کے ساتھ تھا اببہ کے نہیں آئی بات اور اببہ بھی کیسے خاندانی ہے بھئی بھئی جب ہینڈ آور کر چکا ہوں تو اب بیٹوں سے پرمیشن لینی پڑے گی تاکہ ان کے دل میں نہ آئے کہ ہم سے ہماری ملکیں چھینی جا رہی ہے ایسا مالی معاملات میں انسان کو کیا ہونا چاہیے کلیر آگے اللہ نے حضرت کو اولادے دی تو حضرت فرماتے ہیں میرے بچے جب جوان ہوئے ان کی جب شادیاں ہوئیں تو میں نے ان سے کہا کہ اب ہر جو ایک گھر تھا نا اس میں سب کو الگ الگ کمرے دے دیئے اب ہر کمرے میں سب میٹر لگے گا جو جتنی بجلی استعمال کرے گا اس کا بل وہ خود دے گا ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی استری بہو جلا کے میں اپنی طرف سے اب میں تفصیل کر رہا ہوں بہو ہوتا کیا ہے جوائنٹ فیملی میں ایک بہو استری جلا کے چلا کے بھول گئی ہے بل کون دے رہا ہے تمہارا باپ صحیح الگ سے اس استری کا بل اس کا شوہر بولو نہیں دے گا ایک دن ایک بہو چولا جلا کے بھول گئی سو گئی سارا دن ہوتی رہی ہے اس کا بل کون دے گا اس بہو کا شوہر اس کا بل تمہارا باپ نہیں دے گا یہ حضرت نے نہیں کہا تا یہ میرا اسٹائل ہے ہر ایک اپنا اسٹائل ہوتا ہے جب ہمارے بچوں کی شادی ہوں گی تو ہمارا اسٹائل یہ ہوگا اس کا بل تو دے گا تو یہ نہیں کہنا کہ تیرا باپ دے گا تیرے باپ نے جو بل دینے تھے وہ دے دی ہیں اب بلی دے رہے ہیں ہم چار گھروں کے بل آ رہے ہیں سوچ رہا ہوں بینک میں رکھوا دوں اپنے آپ کو کہ تم ہمیں گروی میں رکھ لو اور بل تم خود ہی اٹھا لو سارے گروی میں ایک مشہور شخصیت آپ کے پاس لوکر میں جمع ہو رہی ہے تو بجلی ہے نہیں بل دیکھو آپ خیر پھر دکھڑے لے کے بیٹھ جاتا ہوں میں کیا کروں کیسا کلیر معاملات ہیں یا نہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ حضرت کے بیٹوں میں کوئی بخل تھا یہ حضرت میں کوئی کنجوسی تھی حضرت کو اللہ نے بہت دیا تھا حضرت کر سکتے تھے کہ بھائی بلے اس طری جلی چھوڑ دو بلے چولا جلہ رہ جائے بل دینے کے لیے تمہارا باپ بیٹھا وائے حضرت کو پتا تھا بعد میں کیا پھیلیں گی اس سے نفرتیں کبھی باپ کے دل میں خیال آئے گا یار شادیاں بھی میں نے کرا دیں اور اس طری وہ جلی چلا کے چھوڑ دیتی ہے بلہم بھر رہے ہیں ہمارا خیال نہیں ہے چولا جلا کے چھوڑ دیا بلہم بھر رہے ہیں بخریت پہ موٹے موٹے کٹے آ رہے ہیں پیسے کون دے رہے ہیں ہم دے اس سے آپس میں کیا پھیلے گی نفرتیں تو ہر وہ چیز جو نفرت پھیلنے کا ذریعہ بنے اسے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دو سوسائٹی سے اس کو آؤٹ کر دو اور مالی معاملات میں گڑھ بڑے جتنی نفرت پھیلانے کا ذریعہ بنتی ہیں اتنی کوئی اور چیز ذریعہ نہیں بنتی اس لئے حضرت نے فرمایا جس بیٹے کی شادی ہوئی میٹر الگ اس کا بل وہ دے گا سمجھ میں آرہی ہے بات پھر بھلے اس طری جلا کے چھوڑ دو چولا جلا کے چھوڑ دو یہ تمہارا ہیڈک ہے نہیں آئی میرا خیال ہے بات تو جوائنٹ فیملیوں میں باقاعدہ لڑوانے کے پروگرام اببہ اور اممہ کی طرف سے لانچ کیے جاتے ہیں ایک بیٹا کما کما کے بھیج رہا ہے دوسرے پیڑے کھا رہا ہے ایک سعودیہ سے پیسے بھیج رہا ہے دوسرا یہاں کیا کر رہا ہے دوسرا بھائی یہاں پہ وہ لٹو کھیل رہا ہے وہ سنوکر میں پیسے اڑا رہا ہے اب ماں کو بیٹا بولتا ہے اممہ میں اس لئے تھوڑی بھیج رہا ہوں کہ یہ چرس پیئے اممہ فوراً اپنے ماں ہونے کا تانت شوک میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی یہ ہوتا ہے ہوتا نہیں ہے ہو رہا ہے باپ فوراً کہ تُو بھیجے گا ورنہ میں میں آج سے تیرا باپ نہیں ہوں پھر اببہ کے فضائل یہ بھائی غلط فضائل سنا رہے ہو یہ اببہ کے فضائل سنانے کا موقع نہیں ہے مالی معاملات میں اببہ ہو یا اممہ ہو معاملہ کیا رکھو کلیر آپ کو بتاؤ میرا کتنا پیسہ ہے اس کا کتنا پیسہ ہے اس کے بعد پھر سخاوت کرو پھر سخاوت پسند بھی کی جائے گی پھر سخاوت سے ریلیشن مضبوط ہوگا سمجھ رہے ہو پھر ریلیشن مضبوط آپ کا پیسہ آپ کی اکاؤنٹ میں آ گیا پھر آپ سارا اببہ کی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو اببہ تھا میرا گفٹ کر رہا ہوں کس کو آپ کو اببہ کہہ گا میرا بیٹا سبحان اللہ کیا خوب بیٹا ہے ریلیشن مضبوط ہوگا یہ جو عجیب سے اچھمبے میں رکھا ہوا ہے نا پتہ ہی نہیں کس کا مال کتنا ہے کون اڑا رہا ہے اس سے جتنا مرضی اببہ پہ خرش کرو جتنا مرضی امہ پہ خرش کرو اس سے ریلیشن پھر بھی مضبوط نہیں ہوگا اس سے ریلیشن کیا ہوگا خراب دیکھو ایک آخری مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں ہم جب دعوتوں پہ جاتے ہیں دوست حباب مل کے بھائی پتہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے دعوت ہے اس کی طرف سے دعوت ہے یہ کھلا رہا ہے ایسا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا بات کلیر ہوتی ہے کوئی ریلیشن آ پس میں خراب نہیں ہوتا لیکن دس دوست دعوت پہ جا رہے ہیں پتہ ہی نہیں کس کمبخت نے پیسے دینے ہیں ٹھیک ہے ایک دو دفعہ میں سخاوت ہوتی ہے ایک بندہ اٹھ کے دے دے گا دوسری دفعہ گئے پھر اسی بندے نے دے دیا سخاوت میں دے دیا نا تیشی دفعہ پھر اسی بندے نے دے دیا چوتھی دفعہ میں وہ دعوت میں آئے گا وہ بہانہ کرے گا کہ آپ لوگ دعوت کھانے جاؤ مجھے کوئی ضروری کام ہے نہیں آئی بات ہاں پہلے سے وہ بتا دے کہ اس دفعہ بھی میں کھلاؤں گا اگلے دفعہ بھی میں کھلاؤں گا تیشی دفعہ بھی وہ خود وہ مو سے پھوٹے اور آپ کو بتاؤ لوگ اس کے اکاؤنٹ سے پیسے جا رہے ہیں تو وہ سو دعوتیں بھی کر لے گا آپ کی لوگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ جو مبہم چیز ہے نا پتہ ہی نہیں کس کمبخت کی جیب سے پیسے نکلیں گے یہ ایک دو دفعہ میں ٹھیک ہوتا ہے بھائی بار بار ٹھیک ہمارے ایک دوست ہے چائنہ میں نا ایک صاحب چپک گئے ان کے ساتھ جب بھی وہ کھانا کھاتے ہیں وہ آ کے بیٹے جاتے ہیں آپ چوہل بھائی کا واقعہ آپ کے بیٹے کا چائنہ میں ایک کھانا کھانے کے لیے جب بیٹھتے ہیں ایک بندہ آ جاتا گفشپ کے بہانے نا آ کے بیٹھ جاتا ہے پاکستانی چائنہ والے ایک آمنی وہ چائنہ میں کرے گا وہ رکھ کے وہیں چمار لگا دے گا اس کو ہم لوگ چونکہ مروت میں ہوتے ہیں تو ایک بندہ آ کے بیٹھ گیا کھا لیا بھائی چلو ایک دفعہ آیا ہے تو بسم اللہ جی کہ آپ کھا لیں دوبارہ کہیں بیٹھے تو پھر آ کے بیٹھ گیا کھانے کے ٹائم پہ اب انسان پوچھتا تو ہے نا کہ آپ کھائیے نا اس نے کہا چلیں ایک دو دفعہ نا ہلکا ہلکا منہ کرے گا نہیں دیکھیں چلیں آپ اتنا اسرار کر رہے ہیں تو کھا لیتا ہوں دو دفعہ ہو گیا تیسری دفعہ ہو گیا چوتھی یا پانچویں دفعہ میں جب بل بنا نا انہوں نے کہا اس دفعہ سارا بل کون پے کرے گا آپ دیں گے سارا بل کون دے گا ہمارے دوستوں میں کمیٹمنٹ ہے کہ ایک دن میں دوں گا تو چونکہ آپ بھی ہمارے دوست بن چکے ہیں اب کون دے گا تیرا باپ بھی دے گا وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں دوں گا تیرا باپ بھی دے گا ہمارا آپس میں کمیٹمنٹ ہی ہے بل دیا نہیں دیا مجھے نہیں پتا کہہ رہے ہیں اس کے بعد نہیں آئے تو یہ جب چار پانچ دوستوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں اتنی سی بات پہ تو گھروں میں ایک ایک سال دو دو سال دس دس سال سے جب پیسوں کے لیندین کہیں نہ پتا ہو تو وہ آپس میں نہیں لڑیں گے کیا خون ہی لڑائی آؤں گی تو پیسوں کے معاملات میں داڑی ٹوپی پگڑی مت دیکھا کرو تو یہ سب چیزیں ایک طرف رکھ دیا کرو میرے بھائی پیسوں کے معاملات میں کیا ہونا چاہیے کلیئر جب کلیئر معاملے ہو گئے پھر احسان کرو یہ میرا بھائی ہے یہ بنتے کھیل جا کے یہ لے پیسے لٹو کھیل یہ دیکھ میرے تجھے الگ سے چرس کے پیسے الگ سے دے رہا ہوں میرے پہ بنتے نہیں ہیں دے رہا ہوں دے نہیں لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ غلط چیز پہ بھی پتہ تو چل رہا ہے نا کس کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے ابھی جو سسٹم چل رہا ہے اس میں تو چرس پیتا رہے گا اور دھونس آپ کے اوپر جماتا رہے گا بولے گا بھیج اور پیسے بھیج کیونکہ گھر جب سب کی ذمہ داری ہے تو تیری بھی ذمہ داری ہے تو گھر میں تو سب کچھ آتا ہے نا سب کچھ سب مشترہ کا خرچ ہوگا تو یہی حساب ہوگا جو ہو رہا ہے اللہ ہمیں عقل عطا فرمائے مالی معاملات کو کلیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے